آپ پیج کے حوالے سے میں نے آپ سے ریکویس کی تھی کہ اگر کچھ چیز آپ آپ پیج کے حوالے سے مزید کو انٹرنیٹ سے دیکھیں تو بالکل آپ خلاف پر پوچھ سکتے ہیں ڈسوس کر سکتے ہیں تو لازم نے آف پیج ڈسوس کیا تھا ہوں ہوا بچوں کلاس سے پہلے گروپ میں تھی اتنے میسیج آ رہے تھے کلاس کلاس نے کہا بات کو نہیں کرتا جی سر ہے آواز آ رہی ساری رک رک کے آواز آ رہی تو میں نے کہا کوئی کلاس کے حوالے سے جو لاس میں ڈسکس ہوا اس کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیے جانتا باقی لوگ بھی ایڈ ہو جائیں گے تب تک کوئی بکٹ ہو کوئی question ہے تو یہ بچو آپ پیش کے حوالے سے کوئی بات نہیں کسی کے بات نہیں اسلام علیکم صرف بابر ہے آپ میں نے یہ broken link کے مطالق پڑھاتا لیکن مجھے اس کے مطالق کو ایسا سمجھے لگی کہ broken link کیا چیز ہوگی اس میں بسیکلی جو backlink آپ لیتے ہیں تو لازم بات پر یہ ہوتا ہے جس سے backlink آپ نے لیئے تو اس نے افتار دیئے جہاں سے آپ جیسے ہوتا ہے نہیں کہ آپ اس کی سیمپل ایزیمپل کیا آپ مارکٹنگ کر رہے ہیں آپ اپنا کی بینر لگا کے ہیں کسی روڈ پہ تو ڈی اے والا نے آکے بینر اتار دیا وہ broken link ہے ٹھیک ہے جی آپ نے کی اپنا off page کیا اور جس کی website پہ off page کیا تھا اس نے پہلے لگا دیا بعد بھی اتار دیا تو وہ بات اصرف broken link کا مصرف یہ بھی ہوتا ہے کہ جب google نے اس کو link کو consider کر لیا بعد میں link کو اتار دیا گیا ٹھیک ہے جی اصرف broken link وہ ہوتا ہے جو consider ہونے کے بعد اتر جائے تو سب broken link کو کیسے ہم utilize کر سکتے ہیں پھر اس کو webmaster tool میں دوبارہ ہم کیسے کروا سکتے ہیں ہاں جی webmaster tool میں جا کے مرکل وہ میں نے ایک slide میں کروایا ہے بھی تھا جس میں جس میں ہم نے off page شروع کیا تھا میں نے بات کی تھی کہ جو back link آپ کو اتر جاتے ہیں تو وہ آپ جا کے webmaster tool میں google کو روپیس کر دیتے ہیں کہ ان کو آپ consider نہ کریں چونکہ وہ اتر چکے ہیں ٹھیک ہے جی نبیل صاحب فرما رہا ہے سر paid bank link تو نہیں اتارا گیا نا paid bank link بھی بات افر لوگ اتار دیتے ہیں پیسے لے لیتے ہیں آپ سے بعد میں آپ کو بھی بھول جاتا ہے وہ خود اتار دیتے ہیں چلو یار ختم کر دیں آپ کو کافی ہو گیا ایسا ہو جاتا ہے اور پہ بات انفوگرافک back link بھی استعمال ہوتا ہے یعنی کہ ہم اپنے website پہ slides ویڈیوز لگائیں تو وہ لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں دیکھیں ڈیٹے پہ جتنی ایفٹ کی جاتی ہی اسی طرح سے ڈیٹا پسند کی جاتا کچھ آپ نے دیکھا بہت لوگ بہت ساری اچھی انفوگرافک اچھی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں لوگ ان کی آگے شیئرنگ کرتے ہیں ان کا کلاس ویانٹو ملتا ہے ہمیں ہم نے انفوگرافک کے وقت حوالے سے بات کی تھی ہم تو ہی چاہا رہے تھے کہ اچھی ویڈیو بنا کے لوگوں کی ویب سیٹ پہ اپلوڈ کریں جو آپ کو پرمیشن دیتے ہیں ہم نے اس سو آف پیڈ کی بات کی تھی ٹھیک ہوگی ٹھیک ہے شکریہ اب آف پیڈ کے میں تھوڑا چاہیے دفعہ انوائز کر دیتا ہوں ایک پانچ منٹ کے اندر کا آف پیڈ کے اندر ہم نے ڈسکس کیا کہ ایسے وہ تمام لیگ جو ادھر ویب سیٹ سے ہم لیتے ہیں جس کے لیے ہم نے پیر بیکٹنگ پہ بات کی تھی ہم نے اپنی ویب سیٹ کا نیٹ وک بنانے پہ بات کی تھی ہم نے بلوگ پہ بات کی تھی پھر گیس پوشنگ پہ بات کی تھی اس کے بعد اور پھر ہم نے بزنس بزنس ڈریکٹری کی بات کی تھی بزنس ڈریکٹری کی بات کرو ہم نے بات کی لوکل ٹسٹنگ کی بات کی تھی اور اس کے بعد پریس لیز کے والے سے بات کی تھی پھر آپ کی کوئی پی ڈی ایف جب پی پی ٹی فائل آئی ان کو آپ نے ڈیفرنٹ جگہ پہ اپلوڈ آئی اس کے والے سے بات کی تھی پیچر کانسٹرنگ کے والے سے بات کی تھی جس ساری ٹکنیکہ جن کے تھوڑ آف پیج ہوتا ہے اور ان میں ساری میکسیمم ہی استعمال کرنی چاہیے چونکہ تھوڑی تھوڑی سب کو ٹائم دینا چاہیے چونکہ سارے ایک اوپر ہی کام کرنے سے بہتر ہے کہ زیادہ کو استعمال کیا جائے بیک لنگ کرنے کے اور اس میں اگر بیک لنگ کام کے ختم ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے لاؤس ہو جاتے ہیں جیسے ابھی یہ بات کر رہے تھے ساتھی تو ان بیک لنگ کی پھر ہم لسٹ بناتے ہیں کہ کون کون سے بیک لنگ ہمارے اتر گئے وہ میں نے سیمرس ٹول پہ آپ کو کر کے دکھایا تھا کہ جو بیک لنگ اتر جاتے ہیں لاؤس وہ بتا دیتا ہے کہ جو بیک لنگ آپ کی اتر دیا گیا جہاں آپ نے لگائے پھر اس بیک لنگ کی پھر ہم لسٹ بناتے ہیں نوٹ پیٹ میں ایک دو تین چار جتنے بھی گوگل ویب ماسٹر ٹول میں جا کے گوگل کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ چلے گئے ان کو آپ کو ہمارے حق میں جا ہمارے خلاف جو جو بیک لنگ ہیں ان کو آپ کنسیڈر نہ کریں یعنی گوگل کہتا ہے کہ پہلے تو آپ کے بیک لنگ لگے ہوئے تھے آپ کہاں چلے گئے تو وہ پھر لاؤس میں جانا میسج جانا شروع ہو جاتا تو پھر ہم گوگل کو کہتے ہیں کہ بھائی ان کو آپ کو کنسیڈر نہ کرو جا اگر کوئی بیک لنگ کس نے لگا دیئے آپ نے خود آپ سے غلط ویب سیٹوں پر بیک لنگ لگا ہے آپ کو پلٹر کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی یہی ٹکنک ہے جو ویب ماسٹر ٹول میں جا کے گوگل کو رپیس کریں کہ میرے ان بیک لنگ کو بلاؤک کر دیں گوگل ان بیک لنگ کو بلاؤک کر دیتا ہے اس سے پھر آپ کو جو ان کا پلس مائنس آ رہا ہوتا وہ ختم ہو جاتا ہے یہ نارمالی تب سٹیپ لینا پڑتا ہے جب آپ کی ٹریفک اچانک نیچے آ جائے آج ٹریفک وان تھاؤزن تھی کال سو پہ آجائے اس کا مذہب تھا کہ آپ کو پلنٹی بڑی تو پھر جاکے ہم سٹیپ کرتے ہیں اگر ٹریفل نارمل ہے تو پھر بات دفعہ چلنے بھی دیتے ہیں لیکن یہ کہ کبھی کبھی آپ کو چینک کر لانا چاہیے کہ اگر آپ کے بیک لنگ زیادہ ایسے ہوتے جا رہے ہیں جو لاؤس میں ہے جب ان کو پھر ہم ساتھ ساتھ بلاؤکر رواتے رکھیں تک کہ ہم کوئی مسئلہ نہ بن جائے اس کے بعد گوگل سرچ اپریٹر پہ بات ہوگی تھی بچے بوکل سرچ اپریٹر پہ بات ہوگی تھی یہس نو بھی چیٹ پہ بتانے جلدی جو نیے سرچ اپریٹر پہ دوبارہ کسی نے ایک نہیں صرف آنسا دی ہے نو سرچ اپریٹر پہ بات کرتے ہیں بس بس ٹھیک ہی ہو گیا اب تو سارے ایک تم شروع ہو گیا جتنی سپیڈ سے آپ کے ورشتر پہ میسیج آ رہے تھے مجھے تو لگ رہا تھا کہ کلاس ماشاءاللہ بہت زیادہ موٹیویٹر کلاس ہے بہت زیادہ ایفرڈ کر رہے ہیں لوگ آپ کے میں سائن انڈ کر رہا تھا تو وہ آپ کے میسیج ختم نہیں ہو رہے تھے چلو ختم ہو جائیں پھر شروع کرتے ہیں اگر آپ نے کچھ چیزیں گوگل سے سرچ کرنی ہے گوگل سے کچھ چیز لینی آپ نے جانا پڑتا ہے ان اپشن کے لیے ان تقنیق کے لیے اور بہت دفعہ آپ کو سرچ پارٹی میں بھی وہ اپشن نہیں ملتی تو گوگل نے کچھ آپ کو ایسی کمانڈ دیں ہیں اگر آپ کو کوئی اپڈیٹ چاہیے آپ کو کوئی انفرمیٹس چاہیے جو سپل سرچ سے نہیں مر رہے گا اس کے لیے پھر ہم گوگل سرچ اپنیٹریز استعمال کرتے ہیں اور آپ کے آن پیج آپیج میں بہت زیادہ ہیلپ کریں گے جو کہ جتنا بھی ہم آن پیج آپیج کرتے ہیں ان میں ان سرچ اپریٹر سے ہم کہلیں کہ ان کو استعمال کرتے ہیں ابھی آجیں ڈیسٹوپ بھی میں ان سرچ اپریٹر کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں اور آپ کو انشاءاللہ اس کی افادیت کا بھی اندازہ ہوگا ایک ساتھی کہہ رہے ہیں کہ واز نہیں آرہی بچوں ایک کو نہیں آرہی یا سب کو نہیں آرہی اس میں سب سے پہلے آ جائیں کہ سرچ اپریٹر جی سلائیڈ مل جائیں گے آپ کو جیسے آپ ان کا مصور سمجھ لیجے گا استعمال سمجھ لیجے گا اور باقی سلائیڈ ملنے کے نوڈ نہ کی جائے گا تک کہ ٹائم بچے اس میں دیکھیں پہلی پہلی کمانڈ ہمارے پاس ہوتی ہے جس میں ہم کیشے چیک کر سکتے ہیں کیشے کا مطلب تک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گوگل نے میری ویب سیٹ کو کب کرال کیا میری ویب سیٹ کو گوگل نے گوگل کے پاس جو میرا ریکارڈ ہے وہ کتنا پڑھانا ہے یہ اس ٹائم پہ کام آتا آپ نے کچھ چیز ویب سیٹ پہ اپلوڈ کی لے کے گوگل ریزلٹ پر آنا دکھا رہا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ گوگل تو آپ کی ویب سیٹ پہ آپ کی اپڈیٹ کرنے کے پاس آیا جا نہیں ہے تو آپ کو اس کمانڈ سے پتہ چل جائے ہوں برنا تو پتہ نہیں جلتا آپ کو کہ گوگل نے لازٹ ٹائم آپ کی ویب سیٹ کب دیکھی آپ اس کمانڈ کو کاپی کریں اور کاپی کریں گوگل میں سرچ میں آجیں اور وہاں جا کے آپ لکھیں اور جس ویب سیٹ کبھی آپ نے چیک کرنا ہے فرض کریں کہ اگر میں آپ کو اپنی ہی ویب سیٹ کا چیک کرا دیتا ہوں گوگل نے کب لازٹ ٹائم اس کو چیک کیا تھا گوگل آپ کو بتا جائے گا کب میں نے لازٹ ٹائم آپ کی ویب سیٹ کو ویسٹ کیا سم ٹیم ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو چیز اپلوڈ کر کے بیٹھے گوگل میں ریکارڈ پرانا آ رہا ہوتا ہے تو میں پتہ چل جائے گوگل لازٹ ٹائم کب آیا تھا گوگل کے پاس جو آپ کی سنیپکٹ ویب سیٹ کے وہ اس ڈیٹ کی ہے گوگل اس ویب سیٹ چار دن پہلے آیا تھا ہمیشہ بھی ایسا ہوگا بات دفعہ اسی ٹائم دن میں کئی دفعہ بھی آتا ہے لیکن ایسا بھی ہو سبتا ہے کہ جب سے اگر آپ کے ہوم پیج پہ کچھ چین نہیں آ رہی اگر ویب سیٹ کو آپ رہنوڈ اپ ڈیٹ نہیں کریں گے تو پھر یہ ٹائم بڑھتا جائے اگر اپ ڈیٹ کرنے والے ہوں گے تو پھر یہ ٹائم اپ ڈیٹ ہوتا رہا ہوں میں نے لازٹ ٹائم آپ کی ویب سیٹ کا میرے پاس ریکارڈ اگر میں نے اس کے بعد ویب سیٹ کو اپ ڈیٹ کیے گوگل کے پاس بھی تک نہیں پہنچی کیوں گوگل آئے ہی اس نے ریکارڈ کہاں سے لے کے جانا تھا میں کیسے کا مطلب آپ چیک کر سکتے گوگل کے پاس آپ کی ویب سیٹ کا ریکارڈ ٹائم چلیں اوکے جی باقی اس میں کوئیشن ہوگا کوئی چیزیں سیمپل ہیں کوئی چیزیں ٹیکنکل بھی ہیں اس سے وعد آجیں کہ اگر آپ نے دیکھ رہا ہو کہ کوئی کونٹینڈ اگر آپ کوئی چیز چاہیے اگر آپ کوئی کونٹینڈ کوپی پی چیک کرنا ہو آپ کوئی چیز چیک کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو دخاتا ہوں گوگل سے پوچھتا ہوں جی پیر اگر آپ کہاں کہاں پڑا ہوئے اور جاکے آپ گوگل سے پوچھیں کہ یہ چیزیں کہاں پڑے گوگل آپ سیک لے جاہاں ڈیٹا پڑا ہوگا دیکھیں سچ کرتا ہوں مجھے مجھے چاہیے یہ دیکھیں ایک 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 نیچے بھی آ رہا رہا کچھ کوپی کرتے رہتے جن کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرتے میری کمپری بھی ساتھ چلے جاتے دیکھیں کس نے لگایا اپنی میڈیا دیکھیں اس نے پڑا بھی نہیں کیا کرنا ہے ویبسیٹ دکھاتے ہو سکتا تو آپ میرے سکر ہو دیادا نہیں ہوگا تو دو تین اور ویبسیٹ وں میں بھی لگا ہوا دیکھیں کسی نے حمد کی ہے اور اٹھا کے لے گا میرا آٹکل سارا آٹکل دیکھیں کسی نے کسی 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 یہ نیم یہ ڈیٹر میڈیا ٹرین جہاں اس نے چین کالیا شاید وہ سمجھ جنیرک ڈالے کنی 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 نیم تھا اور پورا پورا ڈیزائن ہی کافی ہے ہ اس نمبر بھی میرا لگا ہو جی بھی دیکھ لیتے ہیں دیکھیں اس نیچے سے جی لوگو شکر بھی نہیں چینگ کیے آپ میں سے بندہ ایسا میرے بانی کر رہا ہ سب آپ تو کچھ نہیں کر رہے ہیں سب آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں سب میرا ڈیزی 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 اپنے کچھ ڈیزی 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 کوئی بات نہیں کافی پیس کرے گا شکر نیم سیم نہیں بچے ایسا نہیں اس نیم رکھا بلکہ بلوگ میں چیک کرتا ہوں بلوگ نہیں اس نے کافی کی ٹائم نہیں مجھے لگتا ہے اب فیلال اس نے آرٹیکل ہی کافی کی ویب سیٹ کافی کی اور میرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں آپ پوچھیں کہ تب بھی میں کچھ نہیں کہنا آپ کر سکتے کوپی پیس بھائی اس کو میں کون سا روک لی ہے خیر بتارے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو سرچ آپ پی سکتے کہ وہ لائنیں کہاں پڑی ہوئی اس نے آپ کو بتایا کہ اس نے کہ یہ لائن دیکھیں اس لائن جہاں پڑی ہوئی سکتے آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ کر رہے ہیں میں مجھے کبھی دادی لگا ایسے کوپی پیس کریں کہ میں کبھی چیک کی ہے مجھ کمان کلام مان کمان سے میرا کون کون کھ کرے گا میرا نام ساتھ ہی لے جائے گا آپ کے سامنے ایسیمپل میں نے دکھا دی آپ کو پتہ نہیں کہ میں آرٹیکل کے اندر بھی ذکر کھا لیتا ہوں تریک سے جاتا تو مجھے ویکل لنگ بھی دے رہا ہوتا ہے تو یہ اس سے پتہ چال جاتا کہ آپ نے کو کونٹینٹ چیک کرنا تو آپ پوچھ سکتے جو لائن کام پڑی اس کے بعد آجائیں کہ اگر آپ کچھ سرچ میں سے کچھ چیز سکپ ہونا چاہئے اور اس میں سے کچھ مائنس کرنا چاہئے آپ کرتے ہیں کہ آپ لکھنا چاہتے ہیں کوئی کلاس ایمیشن ساتھ یونیورسٹی کا نیم لکھ دیں کہ اس یونیورسٹی کی انفرمیشن نہیں چاہیے جانے کہ آپ مائنس کے بات لکھیں گے آپ ایسا آرٹیکل نظر نہیں آئے جس میں ٹپس کا دکھر اس آرٹیکل کو اس ورڈ کو سکپ کرے گا اس طرح کچھ کیورڈ کر سکتے آپ اپنی سرچ میں سے کچھ کیا جا سکتے اس کے بات آپ پہ دونوں میں ہلک کریں گے اب آپ نے کمان کو بنانے کا مقصد چاہی ہوگا لیکن ہم اس کو سو کے حوالے سے سوچ ہم نے اپنی حوالے سے جگہ نکال لی ہو یا مصلا اب آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ ہی کیور پر کام کمانڈ بنائی ہوگی جا اس کا پرپس جو بھی انہیں رکھا ہوگا لیکن ہم اس کے والے سے کیا لیتے ہیں میں نے کمانڈ دی ہم کمانڈ اندر میں نے یہ بات کی ہے کہ اس کی ورڈ سے کون زہرہ کس کے ٹائٹل میں یہ کی ورڈ ہے جس کے ٹائٹل میں وہ پر کام کر رہے آپ دیکھنا چاہتے میرا جو اس کی ورڈ پر کام کر رہے جو اس کو ٹائٹل میں یوز کر گا آپ اپنے ان کمپیٹیٹر کی لسٹ نکال سکتے ہیں جو اس کی ورڈ پر کام کر رہے اس کمانڈ کی مطلب سے بیٹر ان کمانڈ کے ورڈ سے بات کر نکال اوکی اس کے بعد آجیں نیکس کے یہ ہو گیا اس کے بعد نمبر پور پہ آپ دیکھنا نمبر پور پہ آجیں کہ آپ دیکھنا چاہتے کہ یہ کی ورڈ کس کی یور ایل میں ایسی یور ایل نکال چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی ورڈ کس یور ایڈ ایل سوری آپ کمانڈ دیں گے تو آپ کو اس کو ٹیس کیسے کرنا پہلے چلا کے بھی دکھا دوں آپ کو بلکہ کمانڈ پوری میں تیار رکھ ہوں آپ ان کو بکڑیں جا کے بکل میں آپ ان کو سرچ کر دیں اب دیکھیں یہ سارے ٹائٹل وہ دکھائے گا کہ دیکھیں دیٹر مارکٹنگ لاہور دیٹر مارکٹنگ لاہور دیٹر مارکٹنگ لاہور آپ نے کہا مجھے وہ دکھاؤ جن کے ٹائٹل میں یہ میں نے یہ دیکھیں جن کے یوریل میں تھا آپ سے سب کو نکال کے سامنے ڈال دی بلکل ایسے آپ ہم اس کمانڈ کو اس نظر سے چلا ہم اس کیو اور کون کام کر رہے اب آپ دیکھیں جب کھئی اور کام کرنے والا آپ ملے گا تو آپ بھی بزنس پر کام کر رہے ہیں اگلا بھی آپ کو اپنے نکال لی بلکہ اگلی کمانڈ دیکھی گا وہ کمانڈ اس کیو ور سے بیک لنگ کون لے رہے کون دے رہے آپ دونوں چیک کر سکتے میں ریجن کی کمانڈ نہیں ہے جی والی لیکن میں جو چیک کر رہا تھا آپ گوگل کی گوگل کی پاکستان گوگل یویس تو آپ کو اسی ریجن کا گلٹ آئے اس لی میں ریجن چیک کرنے کے لئے کیا تھا مارکٹنگ لہور آپ اس کمانڈ سے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی ور سے کون بیک لنگ لے رہے اور کون دے رہے آپ کا آف پہ جی آسان ہو دے اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کی ور سے بیک لنگ دیتا کون ہے آپ کو یہ نہیں پتا ہے بیک لنگ لیتا لے کون رہا ہے آپ کو یہ ایک کمانڈ یہ دونوں چیزیں بتا دے گی اس کی ور سے کون بیک لنگ لے رہے اور کون بیک لنگ دے رہ کھوپی کیا گوگل میں پیس کیا مجھے کچھ ویب سیٹ دکھائے گا چیک کرنا ریزرٹ کتنا کمال اس کیا تھا اس ای ور سے کون بیک لنگ لے رہا اور کون بیک لنگ دے رہ دونوں چیزیں آپ کو مل جائے گی میں نی کھولی یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے ویب سیٹ کھل گئی اب ویب سیٹ دیکھیں کہ میں ایک لیا ہوا دو پوائنٹ سے اس کیور سے کون بیک لے رہے کون دے رہا ہے بھئی میرے آپ سننا بہت سی آپ بھی اسی کیور پر کام کر رہے اگر آپ کو یہ پتا پتا چل جائے کہ بیک لنگ دے رہے تو آپ بھی بیک لنگ لے سکتے ہیں بیک لنگ سکتے سکتے آپ کو پتا چل گیا کہ آپ کون سپورٹ کر رہے بڑی ویب سائٹ ہے دنیا کی بیک لنگ دینے رہا ہوں اور اس کو دے آپ کو اپنے کمپیٹیٹر کے بیک لنگ سرچ کرنے میں ملے گی کہ میرے کمپیٹیٹر کہاں سے بیک لنگ لے کے جہاں پہنچے ہوئے پہلے پہلے آپ دیکھیں گی کمپیٹیٹر کا کی ورڈ کون سا ہے آپ اپنے کمپیٹیٹر کی ویب سرچ بیٹھا کے ٹائٹل کر سکتے کھر کی ورڈ بھی وہ کام کر رہے بات میں آکھ آپ جہاں سے چیک کر سکتے ان کو ویب سرچ بیک لنگ دے رہی ہے سیم ریش ٹول جو میں دکھا تھا وہ بھی بتاتا کہ آپ کمپیٹیٹر بیک لنگ کہاں سے لے رہے ہیں لیکن وہ فری نہیں ہے میں نے پیچھے بھی یہ صورت ہو جو آپ کو ریپورٹ کرتا ہو یہ ہی کمان اس کے پیچھے ہو آپ کو اپنے کمپیٹیٹر کے بیک لنگ کا پتہ چل جاتا ہے کمان سے وہ بیک لنگ کون لے رہا ہے کون دے رہا ہے اب آپ پتہ چل جائے کہ اس ویب شیل والے لیا تو آپ بھی اس ہی کیور سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر وہ ہم لیتے پہلا بینیفٹ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری ویب سیٹ کون کون س پی گوگل میں انڈیکس ہے یہ وہ بھی بتا دے گا کہ میری ویب سیٹ کون کون س پی انڈیکس ہے اگر آپ نے اپنے ویب سیٹ کے یور آل چیک کر نے بیٹا وائس آرہی کیا آگے میرے آرہی 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 چلو اس آرٹ اس کمانڈ کا مطلب یہ ہے میں اگر جا کے اس کو چین کرتا ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں چلو اپنی ویب شیل میں لے آتا ہوں اس میں میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ اس ویب سائٹ کا کون کون سا پی گوگل میں انڈیکس ہے کون کون سا پی گوگل میں انڈیکس ہے بات اف ایسے ہوتا کہ آپ نے کسی خاص ویب سائٹ کے سیکھ ویب ملے تو آپ اس کے پیج جا گوگل میں چیک کر لیں کہ کون کون سے پیج ہیں مثلا میں چلو کمانڈ آپ کو اور بتاتا ہوں اور پھر کریں اس کو اس کا میں آپ کو دو تین طرح سے بینیفٹ بتاتا ہوں آپ گوگل پہ جا کمانڈ کریں یہ والی آپ دیکھیں کہ سارے پیج کس کے آ رہے اس ویب سائٹ آپ کو پتہ چلنے کتنے پیج دوسرے پیج پہ آ دیکھیں سارے اس کے پیج آئیں گے اچھا اب ایک اور ٹپ آپ کے لیے بات دفعہ یہ ہوتا کہ آپ نے کسی خاص ویب سائٹ سے ڈیٹا اکھانا ہے یہ کمانڈ آپ کو اس ویب سائٹ کے بارے میں بتا دے گی آپ جا کسی خاص ویب سائٹ سے ڈیٹا نکال سکتے آپ کہتے اس ویب سائٹ میں سے مجھے بہت خور جو اس نے لانس وی میں اپ ڈیٹ کی ہے اگر آپ ایسی کمانڈ دیں گے تو جو اس عرصے میں دیکھیں میں کہا کہ مجھے دخواست لانس یر کون سا اپ ڈیٹ کے ساتھ بتا رہا ہے کسی خاص ویب سائٹ سے لیٹر چیز آپ نکال لیتے ہیں ایسے آپ نے سسکو سے نکال نہیں آپ کے سسکو نے کیا اپ ڈیٹ کی ہے سارے آرٹکل سسکو کے آئیں گے جو اس ویگ پر اپ پاس لیٹس کونٹینٹ آجائے گا اگر آپ نے اس نکال لیتے ہیں اس ویب سائٹ کی کمانڈ دیتے ہیں سارا ازرد اس ہی اگر بلاغ اب آپ نے کہ مجھے وہ بتاؤ جو اس بلاغ میں اپ ڈیٹ کیا اتنے ارسے میں آپ پوچھ رہے کیسے یو سکتا ہے یہ آپ نے ایک سب آپ ہیلتھ پہ کام کر رہی اب آپ کو کوئی ہیلتھ کی بڑی ویبسیٹ کا پتہ ہے لیکن آپ کو یہ نہیں سمجھ جا رہی کہ بڑی ویبسیٹ میں تو آرٹکل چاہیے تو آپ اس کمانڈ کو ایسے چلائیں جس میں آپ کہیں مجھے اس ویب سائٹ میں سے اس فولڈر ویبسیٹ کی جو چیز گوگل میں انڈیکس ہے اس کو پلاس ہم کیسے سکھا لیتے ساتھ ہم لگا کے اور پلاس کال لیتے ہم کہتے ہم کتے اتنے عرصے میں جو آپ ڈیٹ ہے وہ دکھا دوں 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 جیسیو والوں کو نیا کونٹینٹ ڈھونڈنے کے لیے اپنی ویبسیٹ کی انڈیکس دیکھنے کے لیے بڑے کام آئے گی زمان دیٹ کی option ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ ٹول میں کلک کریں گی اور یہ ڈیٹ ٹائم کی option ہوتی ہے ہوتی 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 بہتے تھوڑی چھوڑ چھوڑی کمانڈ دن یہ بھی دیکھ لیں کہ اگر آپ نے کسی خاص لپیشن کا میپ سرچ کرنا ہو اگر آپ نے لوکل ایسیو کرنا ہو اور لوکل ایسیو بھی کو خاص ایریہ ہو آپ کو بندہ کہتے تھا میں نے یو ایسے کے اس اس لپیشن سے سیٹی سے ٹاپ پہ آنا ہے اب آپ کو نہیں پتا چاہتے ہیں گوگل میپ میں وہ سیٹی کدھر ہوگا جا آپ کو پتا کہ ہم لوکل ایسیو میں وہ بیلیو نکالکے لگاتے ہیں اس ایریہ کی کہ وہ ایریہ میپ میں کہاں نکیٹ کرتا ہے اس کمانڈ سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فرض کریں کہ میں اگر اس کو لکھ کے ایسے لگاتا ہوں آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ لاہور کا میپ اگر آپ دوننا چاہتے ہیں اس کو لکھ کے ایسے لگاتا ہے لیکن خاص اگر آپ نے اس دیکھنی ہے کوئی لوگیشن ایسی یا رموٹس کنٹری میں آپ کو نہیں پتا چلتا آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کہاں لوگیٹ کرتا ہے وہ لوگیشن وہ سٹی کدھر ہے تو اس سے آپ جہاں پہنچ سکتے ہیں پر اس کے لئے آپ کو کوسٹر کوڈ کا پتا چل گیا آپ کوڈ دیکھیں وہاں پہنچ سکتے ہیں کہ وہ کوڈ کس ایڈیا کا ہے کس لوگیشن ہے پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے اس جیسی ویب سیٹ دکھائیں یعنی کہ مجھے وہ ڈیٹا دکھائیں جو اسی سبڈیکٹ پہ کام کرتے ہیں یعنی کہ آپ اس سے ملتے جو دی ویب سیٹ نکالنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دے گا پھر آجیں کہ یہ کمانڈ بہت جو آپ بنے لگی ہے کہ آپ نے کوئی خاص ڈیٹا ڈھونڈنا ہے اور آپ اپنی مرضی کے فارمیٹ میں ڈھونڈنا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں مجھے کانٹینٹ ملے اور پی پی ٹی فارمیٹو یہ دیکھیں میں نے کہا مجھے ڈیٹا ملے جن کا فارمیٹ کیا ہو پی پی ٹی فارمیٹو آپ کو ایسیو ٹریننگ پہ کانٹینٹ چاہیے فائل ٹائپ پی ٹی سارا ڈیٹا پی پی ٹی آئے گا ایک منٹ پہ سنائیڈ مل جاتی ہے نیٹ سے آپ نے کہا نہیں کہ پی پی ٹی نہیں چاہیے آپ کو چاہیے پرس کے رہے ہیں ایم پی پور یہ ڈونڈنا آئے گا ایم پی پور کی مرے کمانڈ پر اور ہے آپ لکھیں کہ ڈی او سی ایکس چلک سینچن سے ہی نہیں لکھی میں نے اب آپ ساری سینچن آگے یہ دیکھیں ورڈ کی فائل ڈونڈ رہے گا ساری اسی طرح ایکسل میں ڈیٹا چاہیے آپ کو پی ٹی آئے میں ڈیٹا چاہیے آپ کے اتنے سارا مجھے ڈیٹا ملے پی ٹی آئے پھنے یہ سبجیکٹ ہو یہ کمانڈ ہے اور یہ ٹائپ ہے آپ سرچ کریں گے جی سارا ڈیٹا ہی پی ٹی آئے میں نکال آئے آپ کو اپنی مرضی کی ایکسینچن کا ڈیٹا مل جاتا تھی آپ نے کوئی سلائٹ بنانی ہے تو خاص فارمیٹ چاہیے چونکہ نارمل سرچ کریں گے تو فارمیٹ ڈیفرنٹ آتا ہے اس طرح فارمیٹ وہی لے جاتا جو آپ نے سرچ کیا اس طرح موووی کو آپ نے سرچ کرنی موووی کی ایکسینچن آپ کو پتا ہو آپ ایکسینچن ڈال دیں وہ خود ہی نکال آئے گا اس کے بعد آ دیں اگر آپ نے کسی ویب سیٹ کے بیک لنگ چیک کرنے یہ جو ویب سیٹ بیک لنگ کہاں سے لے رہی ہے یہ اس کا آف پہ کہاں سے ہوا ہے اور وہ آف پہ گوگل نے ایکسیپٹ بھی کیا ہو اگر آپ یہ کماند دیں گے تو آپ کو جو وہ بیک لنگ دکھائے گا جو بیک لنگ کا اس سے آ رہے ہیں پائنٹ گلوپل سے آ رہے ہیں بیک لنگ جہاں جہاں سے بیک لنگ کا آپ نے لیے ہوں گے ان سب کا ذکر آ جائے گا کہ اس ویب سیٹ نے بیک لنگ کہاں کہاں سے کٹھے کی ہو آپ کسی ویب سیٹ اپنے کمپیٹیٹر کے بیک لنگ چیک کر سکتے ہیں کسی بھی ویب سیٹ کے بیک لنگ آپ اس سے چیک کر سکتے ہیں اگر آپ نے کل کو رینڈ کرنا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بیک لنگ کہاں سے آ رہا ہو جا تھا میرے سوشل بک مارکنگ نے ان کی بات کی تھی آپ کے سامنے ویب سیٹ جہاں سے بیک لنگ سامنے یہ کمانڈ کر وہ بھی ہے سائٹ والی یہ تھا اگر آپ نے مین ویب سیٹ کو دیکھنا ہے اگر آپ نے پورا یہ فولڈر دیکھنا ہے کہ کیا اس فولڈر کے اندر آرٹیکل کون کون سے نوکل میں انڈیکس ہیں تو یہ آپ کو بتا دیں یہ کمانڈ بہت زیادہ یوزفل یہ والی اگر آپ کو ویب سیٹیں ڈوننا چاہتے ہیں کہ جہاں آپ اپنے آرٹیکل سب میٹ کر سکیں میں نے اس کی کمانڈ لکھی ہوئی ہے میں نے کہا مجھے ان ٹائٹل میں یہ کیورڈ ہو اور ان کی یو ارل ایسیو اگر آپ نے کوئی ایسی ویب سیٹیں ڈوننا چاہتے ہیں جو آپ کی آرٹیکل ایکسپ کر سکیں آف پیچ کی بات ہو رہی ہے آپ دیکھیں جا کے کمانڈ پکڑیں گوگل میں جا کے اس کو ٹائپ کریں ٹائٹل میں ایسیو ٹپس ہیں اور یو ارل دیکھیں ٹائٹل میں ایسیو ٹپس ہیں اور یہ یو ارل سب پہ وہ یو ارل آئے ہیں ہم آف پیج میں اس کی ہیلپ لے لیتے ہیں آف پیج میں ہمارے سبجیک ٹائٹل میں ہوں اور ہمیں آرٹیکل بھی لگانے دیں جس کے یو ارل میں ہوں رائے فور اس ہمیں آرٹیکل لیترین کی پرمیشن دے رہا ہے کہ آف پیج میں آپ کو کمانڈ ہیلپ کر سکتی باori باور یہ بچوں جو سائنگ ختم ہوگی اس نے بات کرنا چلیں بات کرنا چلیں یہ کمانڈ کافی آپ کی ہلپ کر سکتی ہیں چونکہ آپ نے چیزیں سرچ کرنی ہوتی ہیں وقت سے اور تھرڈ پارٹی سوٹ پہ نیچ ہے یہ فریز کمانڈ ہے ساری کافی ڈیٹ ایسے سے لوگ نہیں پا لے دیں ڈیٹ ایسے سے لوگ نہیں پا لے دیں ڈیٹ ایسے ساتھ چیزیں جی پچھو نیچ سارج اور اگلا ٹاپک ہمیں شروع کرنا ہے اور کونسیکویٹشن لاس ون کر دیں احمد کہہ رہا ہے جی سر ریورس ایمیس سرچ بھی ہو جاتی ہے نمبر سے آر ریورس ایمیس سرچ کا مطلب کیا ہوتا ہے کیا مطلب لے رہے ہیں آپ اس سے سلام علیکم سر احمد بات کر رہا ہوں اس کا سر ایسا ہے کہ بعض اوقات ہم اپلوڈ کر کے ریورس ایمیج جو ہے وہ سرچ کرتے ہیں میں یہ اکثر کرتا آیا ہوں سر اس ایمیج کا سورس سرچ کر سکتے ہیں کہ ایمیج وہ کہاں پڑا ہوئے ہیں جی جی وہ بعض اوقات ہم اپنی ویب سیٹ پر جیسے آپ نے ایک ایمیج سر ریورس ایمیج میں کہا تھا کہ ایمیج جو ہے وہ کوپی ہی نہ ہو تو اس کی سرچ کے لیے تو وہ گوگل ہمیں کرتا ہے وہ ایسے دوسری کچھ ویب سائٹس ہیں جو آپ کو جو پبلکلی ایمیج ہوتے ہیں جو بتا دیتی ہے اس میں ویب سائٹ ہیں اس میں میں ایک آز ویب سائٹ بتا دیتا ہوں جو آپ جن کو استعمال کرتے ہوئے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں بچوں کہ ایمیج آپ جو لگا رہے ہیں وہ کہاں پڑا ہوگا تو کچھ ویب سائٹ ہیں جو آپ کو بتا دیتا ہوں بچーム، کچھ و يباشر صحبید کی طرف این، چھو ایمیگ؟ رسی ریز میرگ حتا دیتا ہavourکرا موسیقی 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 تو اس لیے ان کو اور سے سنیے گا اور ٹھوٹی ننکیٹے کا بلاک ایسیو کو اگر آپ کو ڈیفنیشن ویکی پیڈیا سے لینا چاہیں تو آپ یہ پڑ سکتے ہیں یہ زیادہ بیس ڈیفنیشن ہے اس کو آپ اس دوقہ دیکھ لیں بلکہ اس نے زیادہ اچھی ڈیفنیشن بتائی ہے کہ یہ دیکھیں سمیڈک کے لیے بلیک کا جان مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ آن پیج میں آف پیج میں کچھ ایسے شورٹ کٹ ہیں جن سے سم ٹیم رینکنگ جلدی ہو جاتی ہے ہرزلٹ جلدی آ جاتا ہے لیکن وہ گوگل کی پالسی سے چینے ہٹکے ہوتی ہیں گوگل اس کو حلو نہیں کرتا بلکہ اس کی میں ایک اور سیمپل ایزیمپل دیتا ہوں جس طرح آپ میں سے کچھ لوگ پس کریں جاپ کر رہے ہیں اور جاپ ایک تو آپشن ہے پیسے کمانے جات کہ آپ کو جاپ کر لیں دوسری آپشن ہے کہ آپ کچھ چیز چوری کرنا شروع کر دیں موبائل لیپٹاک چھین لیں دونوں طرح سے ارننگ ہو جاتی ہے دونوں میں فرق بلیک اور بائٹ ہے جاپ کر کے کچھ کمائیں گے تو اس میں کوئی کوئی پکڑے گا نکل کو آپ کو سلو پروسس کریں گے سنو گروہ کریں گے لیکن یہ کام جنون ہوگا کچھ شارٹکٹ ماریں گے چوری کریں گے ارننگ جلدی آئے گی لیکن کام ہوگا وہ رسک پہ ہوگا چاہے پہلی چیز پکڑے جائیں چاہے دو سال لگ جائیں سیم بلیک کی یہی ڈیپنیشن ہے کہ بلیک میں آپ کو پالسی نہیں پالو کر رہے گوگل گوگل اور یوزر کو مسگاہیڈ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے پہلی چین پہ پکڑے جائیں ہو سکتا ہے دو ماہ چھ ماہ سال لگ جائے لیکن ایک بات ہے کبھی نے کبھی پکڑے ضرورت آئیں گے جیسے میں نے آپ کو پتا کہ گوگل اپ ڈیٹ کے بالے سے جب بات کی کی تب ہی میں نے یہ بات کی دی گوگل اپ ڈیٹ آتی انہی کے لیے ہیں جو بلیک ایسٹیو کرتے جو بلیک نہیں کرتے گوگل کی اپ ڈیٹ ان کے لیے نہیں ہوتی گوگل میں تو اپ ڈیٹ بہت ڈیٹ آتی ہیں میں کہتا ہوں اپ ڈیٹ آتی ہیں وہ ان کے لیے آتی ہیں جنہوں نے کوئی شارٹ کٹ کیا ہوتا ہے ورنہ وہ اپ ڈیٹ سب کے لیے نہیں ہوتی گورنمنٹ کو نئی پالیسی لے کے آتی آپ اس پالیسی کو پہلے پالو کر رہے ہیں آپ پہلے ٹیکس دے رہے ہیں تو جو ٹیکس نہ دے رہے ہیں تو گورنمنٹ پکڑے گی تو آپ کو کبھی بھی نہیں پوچھے گی جو کہ آپ نے پے کیا ہوئے ہیں اب باب اس بات پہ پریشان ہے گورنمنٹ نہیں کوئی پالیسی لہ رہی ہے بھائی میں نے کوئل کیلئے نہیں ہوگی جنہوں نے پے نہیں کیا اس لیے گوگل یہ افسر انٹرو میں آتا ہے کہ جو گوگل ایسیو میں تو گوگل کی اپ ڈیٹ بہت زیادہ آتی ہیں آپ کیسے رینک رہیں گے تو اس کا آنسر پھر ہم یہ دیتے ہیں کہ بھائی اپ ڈیٹ آتی ہے شارٹ کٹ کو پکڑنے کے لیے اپ ڈیٹ صحیح کام کرنے کے لیے نہیں آتی ہے کہ گوگل اگر کسی کو نکال لے گا تو کسی کو لے کے بھی تو آئے گا نا اپنے وہ پہلے پہ کو کھالی تو نہیں چھوڑ سکتا اگر داس کے داس پہلے نکال لے گا تو اگلے داس پھر لے کے آئے گا جو اچھا ہوگا وہ رین کرے گا جو شارٹ کٹ پہ ہوگا وہ رسک پہ رہے گا اور رسک پہ رہے گا تو اس کا مطلب تھا اس نے بلاک ایسیو کیا بلاک ایسیو کی ٹکنیک میں نے وہ شیڑ کروں گا آپ لوگ کے ساتھ جو زیادہ تر وہ ہیں جو آپ بائی چانس کر جاتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہوتا کچھ بلاک کی ٹکنیک ایسی ہیں جو لوگ پروپر پلیننگ کر کے کرتے ہیں وہ صورتی ہیں ایک ہوتی کہ آپ سے وہ غلطی ہوگی جو بائی چانس ہوگی آپ کو غلطی کا احساس ہی نہیں تھا بھی یہ غلط ہے لیکن تھی غلط بات میرا میں آپ کو ٹائپ دیتا ہوں لیکن یہ وہ ہوں گی جن کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے ان سے بچنا ہے غلطی اگر آپ کو نہیں پتا ہوگا ان کا تو آپ آن پیج آف پیج کرتے ہوئے ایسی غلطیاں کریں گے جو آپ کی ویبٹر کو کل کو فکڑوا دیں گے پہلی ٹائپ لکھیں کہ اگر نئی ویب سائٹ آپ کی اس کی ایج ایک ماہ ہے دو ماہ ہے تین ماہ ہے تو آپ اس کا آف پیج بہت سلو کریں گے پہلی اگر آپ نئی ویب سائٹ کا آف پیج سپیل سے کریں گے جانے کہ روز کے میک لنک آپ حمد سے لگا رہے ہیں تو ویب سائٹ کو اوپر جانے کی بجائے آؤٹ ہو جائے گی آپ کی کیونکہ نئی ویب سائٹ پر تین چار ماہ شروع میں آپ نے آف پیج کا بہت سلو پیج لکھ رہا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی نئی ویب سائٹ آتی ہے آگی بنی اور آپ کے حاصلہ کی ایسیو کے لیے آپ نے اس کے پہلے مہینے میں کوئی سو دو سو بیکلنگ کر دیا تو گوگر کو میسج آتا ہے کہ نئی ویب سائٹ کو دو سو بیکلنگ کون کر سکتا ہے ویری پرس منت میں اس کا مزلگ کا جب کوئی پیڑ ہو سکتے ہیں جب کوئی کس نے کیوں گے تو وہاں سے ایشو آتا ہے کھوڑی سی ایج ہو ویب سائٹ کی تو کھوڑی سی سپیڈ بہتر رکھی جا سکتی ہے لیکن نئی ویب سائٹ پہ ہم پیج سلو رکھتے ہیں یہ ان لوگ کے لئے جنہوں نے نئی نئی ویب سائٹ پہ اپنے ایسیو شروع کرنا ہے آپ کیوں تمہیں تھوڑے سے بیکلنگ کم رکھتے ہیں دو تین چار ایک دو آئسہ آئستہ گروہ کریں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ لوگ میرٹ پر اس کو لنکڑنگ کر رہے ہیں سپیڈ نہ پکڑیں زیادہ بیکلنگ کیورڈ سے نہ لیں اگر آپ کی ٹومینڈ نئی ہے تو زیادہ بیکلنگ سے لیں ویب سائٹ کے نیم سے لیں وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے شروع میں اپنانی ویب سائٹ ہو جائے تو پھر آپ کر سکتے ہیں میکلنگ کیورڈ سے بھی زیادہ ٹائپ سے میں نے رکھی پہلی ٹائپ دیکھیں کیورڈ سٹپنگ کیورڈ سٹپنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آپ نے اپنے آن پیڈ میں جا آف پیڈ میں کیورڈ کو زیادہ استعمال کیا ہے آپ نے اپنے آن پیڈ جا آف پیڈ میں کیورڈ کو زیادہ استعمال کیا ہے اس کی میں آپ پر زیمپل دکھاتا ہوں کیورڈ سٹپنگ کا مطلب ہے کیورڈ سٹپنگ کا مطلب ہے آپ اپنے آرٹیکل میں کیورڈ ایسے استعمال کریں وہیں آرٹیکل میں ایسے ٹائٹل میں اگر دیکھیں گا اس کے ہوم پیل پہ کیورٹ سٹفنگ ہوئی ہے اگر اس کا آرٹیکل ہے ویب سائٹ پڑھ لیں جی کیورٹ سٹفنگ ہے اوگر آپٹیمیزیشن ایک کیورٹ بار بار ریپیٹ کیا گیا ایک بزنس کو بار بار ہر پہلو سے ریپیٹ کیا گیا آپ دیکھیں یہ آرٹیکل پڑھنے والا نہیں ہے آپ اس کی کیورٹ چیک کر لیں کہیں کیورٹ SEO 101 training SEO lead training SEO training in New York SEO training in New York یہ سارا کیورٹ سٹفنگ کہتے ہیں کیورٹ بار بار اور جی آپ کو رینک کرواں سکتا ہے جلدی بات اپر جو میں فرص کر لے تو کسی بند نے یہ ساچ کیا ہے اور جی ویب سیٹ نمبر وان پہ آگئی جب یوزر آئے گا تو اس ویب سیٹ کے اوپر تو نمبر یوپن کا لگا ہوا ہے لوکل نمبر ہے تو وہ کسمر کدھر جائے گا جس کو آپ نیویار کلک کے ویب سیٹ پہ لائیں ایک سکتا کیورڈ استعمال کرنا ایک کیورڈ کو بار بار ریپیٹ کرنا پہ کے کسی ایسے میں بھی ٹائٹر ڈسٹرپشن ڈیچ وان ٹائگ ڈو ٹائگ آرٹکل کے اندر اپنے او جی ٹائگ کے اندر اپنے ایمیج ٹائگ کے اندر آر ٹائگ کے اندر کہیں بھی استعمال کرنا رینک ہو سکتے جلدی آپ کو پلاس ٹائنڈ مل سکتا ہے لیکن اس پر اس پر رہے گا پلاس ٹائنڈ سکتا ہے لیکن اس پر رہے گا پلاس ٹائم اندر بچوں اس پہ کوئی آباک کرنا چاہے ہیں سر ہم آدھ باپ کروں اس میں کوئی سٹینڈرٹ ہے کہ مطلب اتنے ورڈس کا آرٹیکل ہو تو ہم اس کے اندر اتنے میکسیمم کی ورڈس یوز کر سکتے ہیں بلکل اس کا ہے جی اس کا ہے اس کا وہ نارملی ہوتا ہے کہ اس کو ہم اس طرح ڈسکس کرتے ہیں دیکھیں ویسے تو میں بتا ہوں کہ جب ہم کنٹینڈ لکھتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کنٹینڈ کیسے لکھتے ہیں میرے پاس سیل کو کنٹینڈ پڑا ہو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے آج کا ہی کنٹینڈ ہو سولی میری میں بھی ہسٹری سے مل جائے جب اس طرح میں کسی کمپنی کا آرٹیکل دکھاتا ہوں چلو جی میں اس کا بلوگ دکھاتا ہوں یہ اس بلوگ کو پڑھئے گا اس نالیچی ریاں پڑھ لیں اور کیورڈ سٹپنگ نکال کے دکھائی گا مجھے ایک دفعہ ٹرائی کالیں صاحب ایسیوہ لوگ بیٹھیں کیورڈ سٹپنگ کی ایک زیمپل کو یہ نظر آئی گی تو مجھے ضرور بتا لیکن اب اس میں بیک آف ورڈ استعمال ہوا ظاہر ہے وہ آرٹیکل ہے بیک آف ورڈ تو آئے گئی لیکن وہ دو جس طرح کے کیورڈ میں نے آپ کو دکھائی ہیں اس طرح کی ایسیمپل اس میں اگر آپ نیچے آئیں گے تو یہ ہمارا کیورڈ ہے باس اس آرٹیکل میں ہم نے ایک دفعہ کیورڈ جہاں ڈسکس کیا ہوتا ہے نیچے اور ایک دفعہ اوپر ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہم آرٹیکل میں کیورڈ نہیں لے کے آتے ہیں تو یہ اس آرٹیکل کو صرف رائٹر کو ہم نے یہ کہا کہ بھائی یہ ڈومین ہے یہ ڈومین ہے اس کا کنٹری کینیڈا ہے اور یہ کیورڈ ہے باس اور اس کو کہ آپ نے آرٹیکل میں اس کو دو دفعہ ڈسکس کرنا ہے باس اس کیورڈ کو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فارمولا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہنڈرڈ ورڈ کے گیس دو دفعہ کیورڈ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کا پیج میں ہنڈرڈ ورڈ کے آرٹیکل ہے اب اس پیج اس کا دیکھیں کتنے ورڈ ہیں اس کے ساڑھے چار سو ورڈ ہے اس آرٹیکل کا اور آرٹیکل پہ کیورڈ ایک دفعہ استعمال ہوگا ہے لیکن جب اس نے لگنا ہے پیج پہ تو ٹائٹل میں بھی کیورڈ آنا ہے ڈسکرپشن میں آنا ہے ڈسکرپشن میں آنا ہے اوہ ہی ٹیگل میں آئے گا آر ٹیگل میں آئے گا تو پانچ چھے دفعہ ساتھ دفعہ آ جائے گا کیورڈ لیکن پھر بھی جو ٹو پرسینٹ والی دیسٹی ہے وہ بھرکرہ رہے گی اگر ہنڈر پیج کا آرٹیکل ہیں تو آپ ایک پیج میں دو دفع کیورڈ لاسکتے ہیں یا تین دفعہ لاسکتے ہیں اور اگر آپ کا اگر آپ اپنی دینسٹی اوپر لے کے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ پھر بلاک ہونا ہے شروع جگر کہ آپ نے اپنے یودر کو نہیں مائن میں رکھا آپ نے صرف اپنے بیک لنگ کو مائن میں کیور کو مائن میں رکھا آرٹیکل لکھا ہو اوکی سر گوڑڑڑ تینکیو اچھا آپ اچھ ویب سیپ دیکھ رہے تھے ایک تو آپ نے دیکھا جہاں پھر آپ اس پر ایڈ کلک کریں اور ایڈ کلک کریں اس کا سورس میں آ رہے آپ اس پر ایڈ کلک کر کے اس کے سورس میں آ رہے یہ دیکھنا جی ٹائٹر ڈسکرپشن چیک کرنا میں پھر ورڈ دے رہا ہوں یہ ٹاپ پہ آ سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ٹاپ پہ رہنا مشکل ہو جائے گا اس کو چونکہ صرف ڈسکرپشن اتنی ہیں اور اس کے اندر پھر کیورڈ کا ٹھیک استعمال کی اگر اس پر کیورڈ چیک ہے کل اور ایک پیج کی سٹوری اگلے پیج پہ پھر ایسا ہی ہوگا یہ لوگ کہتے ہیں کہ سورٹ میں جاتے ہیں کیورڈ پلینر میں وہ کیورڈ ڈالتے ہیں پریوری کیورڈ پلینر جو کیورڈ بتاتا ہے یہ لاکر سارے پیٹر کر دیتے ہیں ان کا خیال ہے کہ جو بھی کچھ سچ کرے گا میرے پاس تو یہ ٹائٹا ڈسکرپشن ہے اچھا اب اگر ایسیو والا بندہ جو استعمال کرتے ہیں تو اس کو بچوں کام نہیں ملتا کیونکہ جو کام دینے والے لوگ ہوتے ہیں بہت دفعہ اس کی اپنی ویب سیٹ کے ایسیو بھی چیک کرتے ہیں ملتا کیونکہ ملتا کیا ملتا کیونکہ موسیقی اس کے بعد آجائے نیکس ٹائپ ہوتی ہے اور ایڈ آن لی پیجز ایڈ آن لی پیجز کا مطلب جی ہوتا ہے کہ بہت دفعہ لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ ان کا کوئی پیج اگر میں موسیقی 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 پیج ٹاپ پہ لانے کے لیے آپ نے پورا آرٹیکل لکھا ہوا تھا اب جب ٹاپ پہ آ گیا تو آپ نے اگلا کام کیا کہ اس میں سے آرٹیکل ہٹا دیا اور صرف اپنے ایڈ لگا دیا پرس کے لیے گوگل کی ایڈ ہی تھے وہ اب آپ کو پتہ بیسے تو اگر آپ ایڈ والا پیج ٹاپ پہ لانا چاہتے تو شاید وہ ٹاپ پہ نہ آتا لیکن آپ نے کام یہ کیا تھا پہل اس کو ٹاپ پہ لائے پھر اپنے کونٹینڈ پیچھے کیا اور آپ نے ایڈ اوپر کر دی اس کا پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ یوزر کو آپ صرف ایڈ دکھا رہے ہیں یوزر کو آپ انفرمیشن دینا چھوڑ دیا آپ نے یہ بھی بلیک ایسیو میں آتا ہوں اس کے بعد آجیں کہ اس کے بعد آجیں کہ بلکل آجیں اس کے بعد آجیں کہ ہیڈن ٹیکس سمال ٹیکس سائید آپ کو ٹیکس ہائیڈ کرتے ہیں کوئی اپنا اس کا فون سائید چھوٹا کرتے ہیں وہ بھی بلیک ہے مثلا کیسے اس کی میں آپ کو پریکٹس کرواتا ہوں نہیں یہ فرض کریں میں نے وہ کیورڈ سارے لے کے آئے میں نے ایک ہیڈن کی اسے ہوں یہ میرا ارٹیکل ہے اسے ہیڈ تیپ کرنی تاکہ تھوڑھوڑ چیزیں ہیں لیکن ان سے یہ پریکیسیو میں آتی ہیں موسیقی یہ آپ کا آرٹیکل ہے یہ آپ نے آرٹیکل لگایا اس کے شروع میں آپ نے سارے کیورڈ ایڈ کیے ہوئے ہیں تاکہ آرٹیکل کے ٹاپ پہ آ رہے ہیں لیکن یہ اگر اسی طرح رکھیں گے تو یوزر کو ان آرٹیکل کو ان کیورڈ کو دیکھے یوزر آپ کے پیج پہ ستے نہیں کرے گا تو آپ نے کیا کیا ان کا فانڈ کر دیا وان فانڈ وان کیا دیکھیں ایسے ہو گیا بعد میں آپ نے ان کا کلر بھی چین کر سکتے ہیں جو آپ نے فانڈ چھوٹا کیا ہے کلر وائٹ کیا تو وہ بلکل ختم ہو گیا ہے آپ کے آرٹیکل کے اندر ہی ہے لیکن فرنٹ پہ یوزر کو نظر نہیں آ رہا ہے آپ کے آرٹیکل میں ہے لیکن فرنٹ پہ یوزر کو نظر نہیں آ رہا تو یہ بھی آپ پہ بلیک ایسے ہو سر اگر کسی نے اپنی ویب سیٹ پیسہ کیا ہے تو اسے کس طریقے سے ایڈنٹیفائی کیا جا سکتا ہے مطلب یوزر اس کو کیسے پتہ سکتا ہے آپ کو اور مجھے تو ایڈنٹیفیک آنے کی ضرور تینے نا ہے وہ تو گوگل خود ہی پکڑتا ہے وہ گوگل کیسے پکڑتا ہے کہ پرنٹ پیک فرنٹ اور بیک کا کلر سیم ہو جاتا نا اوکی 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 تینکیو پرنٹ پیک کا کلر سیم ہو جاتا ہے اس سے پتہ چلتا کوڈ سیم ہو جاتا ہے اس کوڈ سے پتہ چلتا کہ جس نے کچھ ایسا کاؤنٹ کیا یہ آپ جانتے ہیں کہ کانٹینٹ کوپی پیس پھر فیک نیوز آپ نے غلط نیوز کو ویب سیٹ پر لگائی ہوئی ہے بات دفعہ کوئی لوگ کمپرین کر سکتے ہیں کس نے پھر گوگل کو کمپرین کر دی فیس بک کو کر دی اس سے بھی آپ کو پکڑ ہو جاتی کہ آپ نے غلط کو بات کی ہوئی ہے وہ چیز جو ہے انہی مارکیٹ میں وہ آپ نے انانس کی ہوئی ہے پیڈ بیک لنک گوگل علاوہ نہیں کرتا ایسے بیک لنک جو یوزر کو بیک لنک تھا یوزر نے کلک کیا بیک لنک میں آپ نے کسی اور سبجیکٹ پر چلا گیا اکثر آپ کو پتا ہوگا جب آپ جاتے ہیں جو ویب سیٹس ہوتی ہیں ویب سیٹس ہوتا ہے وہ اکثر لکھا ہوتا ہے کہ ڈاللوڈ کیلئے کلک کریں ٹریک آپ کلک کرتے ہیں وہ بھی اور لے جاتا ہے وہ بیس لیڈنگ بیک لنک ہوتے جنہیں کے انکر ٹیکس اور ہوتا ہے اور کونٹینٹ ان کے اندر کچھ اور ہوتا ہے پھر ہیڈنگ بیس لیپ کریں بہت ادھا آپ نے چینگ کی ہوئی ہے کہ ہیڈنگ پر جیسے ویب فیس بوک کے ہم ہیڈنگ دیکھ آرٹیکل میں چلے جاتے ہیں اندر سوری اور ہوتی ہے تو وہ بھی بلیک سیو میں بیک لنک چھپانا چھپانے کا مطلب تھا کہ اگر میں نے یہ کسی کو بیک لنک دیا ہوا ہے یہ میرا بیک لنک کسی کو میں نے یہاں سے دیا ہوا ہے اس کو میں نے کلرز وائٹ کیا ہوا ہے بیک لنکی یوزر کو نظر نہیں آرہا بات افعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ کسی ایسے سبجیکٹ کو بیک لنک دیے رہے ہوتے ہیں جو سبجیکٹ آپ سے میچ نہیں کر رہا ہوتا وہ لوگ اس بیک لنک کو ہائٹ کر دیتے ہیں بیک لنک کی لگیا لے کر نظر بھی نہیں آرہا یہ ریلیویڈ بیک لنک آپ کا ایسے سبجیکٹ کا آپ نے ہیلت سے بیک لنک لیا ہوا ہے جو سبجیکٹ ہی نہیں میچ کرتا پھر بیک لنک فرام بیڈ ویب سائٹ کسی کسی نو کی ویب سائٹ سے کسی ایسی ویب سائٹ سے جو کسی کلاب کی ویب سائٹ ہے ان سے بیک لنک لینا وہ آپ کا بلایا کیسی ہوتا ہے جو ویب سائٹیں جو اچھا سبجیکٹ کونٹینٹ نہیں رکھتی ایک ہی ویب سیٹ سے زیادہ بیک لینک لینا کہ آپ نے آپ کے ہاتھ ایک ویب سیٹ لگی اسی سے پچاس بیک لینک آپ نے لیے ہوئے پھر بیک لینک کے لیے سوٹ پر استعمال کرنا میں نے پہلے بات کی تھی یہ وہ بارہ ٹائپ ہیں جو نورملی بغیر سوچے گلتی سے بھی ایسے ہی انجانے میں آپ سے ہو جاتی ہیں کچھ بہت ٹیکنیکل چیزیں بھی اس پہ لوگ کرتے ہیں لیکن یہ جگہ ٹائپ وہ ہیں جو لوگ ایسے ہی کر جاتے ہیں جن کو ان کو لگتا ہی نہیں کہ یہ ایشو ان سے ہو سکتا ہے کس سے ایشو ہوتا ہے تو یہ وہ چیزیں جن کو آپ نے کبھی جو پہ جائیں گے تو لوگ پوچھیں گے آف ایج کرتے ہیں پوچھیں گے بلیک ایسے تو نہیں کرتے بلیک ایسے ہوتا کیا ان کی ٹائپ کون کونسی ہوتی ہے تو آپ نے یاد لگتے ہیں جنہوں نے انٹریویو بغیرہ دینا ہے ڈجاب کے ہوا چین اور کیسے برکج کو ایک طرح کی جوار ہے تو جائب نہ لے تھوڑا سا ڈائٹ سوڑا سا اچھا گرافق میں ہیں تو دو جائب ہیں ہیں اگر کوئی Kernان مکری زندگان اگر ویڈیو بھی ایڈٹ کرنے ہی آتی ہوگی تو وہ پلاس ہوگا ساتھ ملاقات ہو کہ انشاءاللہ کل پھر ہم کل ویب شیئر کی آرڈر پر بات کریں اللہ حافظ سائٹ میں شیئر کر دیتا ہوں جی گروپ میں میں ایسے کرے میں شیئر کر دیتا ہوں اوکے اللہ حافظ